عادت مان جانے کیسے انہوں سیگرٹ دی عادت ایک علم دا جرام معاشرہ آئی انہوں نے فسک و فجود دے جب ہر وقت غرق رہے انہوں نے لوگاں اے جرام شراب انہوں نے ایک قسم دو ناظر ڈرنک ہوئے شراب نہ پی بنا تنہوں نے گزارا نہیں اسلام دا جس وقت ظہور رہا حضور نے ممانعت فرمائی انہوں نے لوگ ایمان رہ کے تو آگئے لیکن او چکے وجود دا ایک حصہ بڑھا ہے ایک آدمی مسلمان ہویا ابو خالدی حدیث ہے شراب تو طائب ہو گیا ابو حضور جب ممانعت فرمائی ہے لیکن نہ رہے شراب پی جسے شراب پی نہیں حضور بھی بارگاہ دے وچھ عرض کیتا کہ فلا بندہ مسلمان ہویا ہے حضور دا صحابی بنیا ہے حضور نے فرمایا ہے شراب مطلق حرام ہے تو یہ شراب پی آیا ہے حضور نے اسے حد لگا دی حضور مسجد تشریف لیا ہے تک کہ اب کوئی صحابہ بیٹھ رہا تھے حضور اللہ انتان کہتے ہیں مسلمان ہی ہویا ہے مرچ شراب پی تھی بس ایک جملہ حضور دے کرنا مبارکہ دے پی آیا ہے حضور دے چہرے پاس رنگ سوک ہو گیا دھمایا وہ جن구 تشریف لیا ہے اور جن ڈی ہی حض بھی لگا دی تھی کہ ٹوسی کون ہن terminal Despite جنتح لانت کرنے ہو جتوں تک میں جاننا کہ اللہ نالی محبت کر دے رسول نالی محبت کر دے دیکھ بندہ اس نے شائر اسلام دی سمجھو توہین کی تھی اس نے شراب پی لے جی مطلق حرام چیز ہے لیکن وہ دے ایمان دی گوائی رسول دے رہے ہیں رسول دی گوائی خدا دی گوائی اس وقت سے دے رہے ہیں کہ خدا رسول نالی محبت کر دے حکماندہ ہوئے کہ حضور دے خدمت اجاز کیتا کہ حضور فلا مندہ مدینہ دا بڑا عبادت گزار ہے حضور نے فرمایا کون ہے لیکن حضور دے خیال اچھا نہیں آرہی حضور میں دست ہوتا صحیح میرے خیال اچھا نہیں ہے دستانی ایسا آدمی ہے فلانے قبیلے اصل حضور دا خیال تو رکھچ کی حضور دے قدم ہے لے کے آ رہے ہیں شمعہ دے سینے میں روشن نہیں تے ایک کچھ ہوئی ہو دا قابل قبول نہیں ایو گلہ کر دے پیسن کے حضور دے سامنے آگیا صحابہ پاک نے کہ حضور آئے بندہ جیے حضور نے اچھا حضور مسافہ واسحہ تک نہیں کی تو میں وہ شخصہ تو وہ ہی ہیں جو دی تاریخ میرے صحابہ کر دے پر ہونا اس سا کہ جی اب میں ہاں تو بڑا عبادت گزار سکتے دی اور میں ہی ہاں میں اہم مسجد کو گزرے کدی نے جی تک تحییت المسجد نہ پڑا یعنی اپنی وڑیائی بیان کی حضور واسطح المتوجہ وین امور مسیح تے ٹول پہ حضور پاک نے فرمایا کل بندہ ہے تو اڈے بھی تجھے دسیر لات اٹھے ایک صحابی اٹھے گئے مسجد شریفے تے تک ہے اور نماز پہ پڑھدا حضور دی حدیث یاد آگئی کہ فرمایا کوئی عبادت چھوئے تے انہوں تکلیف نہیں پہنچانی چاہی واپس آگئے دسی آجے نہیں حضور نے بیکشیا تلوار دینا لوگ خون نہیں ٹپک ریا حضور میں کوئی ہے جی رہو دسیر لاوے مولا مشکل کشا علی المرتضاء اٹھے مسجد لگئے حضور پیچھو فرمایا ہویا تا صحیح نہ تھی علی نہیں چھوڑن لگا دیکھیں جیسے مولا مشکل کشا گئے پہلے دو رکعت پڑ کے چلا جائے واپس آئے حضور سمیلی اگر یہ بندہ مر ویندہ میری امہ دیکھ فرقہ ختم ہو رسول ملاوے رسول دی کچھا رہی تو کھلوتا مر تو ہور کدے جانا حضور دی اطاعت اللہ دی اطاعت حضور دی اطاعت خدا دی اطاعت حضور دی فرما برداری نہیں کر رہے خدا دی فرما برداری تو نہیں کر رہے نہ اس دی بارگاہ دی تو قابل قبول حضور دی محبت ہے حضور دی محبت خدا دی محبت حضور دی محبت نہیں تی اور کچھ بھی اس حدیث دی شاہ نے حضور بڑا ایک دلچسپ معاملہ ہے کہ ایک صحابی حضور دی کھڑے ہو گئے تھے انہ نے حضور دی خدمت اجاز کی تا حضور قیامت کا دعا نہیں یہ جی سوال ہمیشہ منافق کر انہیں حضور نے تکلیف پہنچا انہ واس پچھ سائیں حضور فرمائے فلان دن قیامت آمی ہے اتنا عرصہ رہ گئے مزاق کر سائے لہ کتھ قیامت آمی ہے ایز دن او دن آمی آمی ہے حضور کا مرید بھی ہے صحاب بھی ہے جس او کھڑا ہو کہ حضور قیامت کا دن آمی ہے مرید لیکن سوال منافق تیاری کی تیاری بس ملو پیرنٹ زمین نکیو گیا کیا کرنا کوئی شای کوئی نہیں قیامت واس اللہ در بار رہستے کوئی شای کوئی کیا دلتے مان کر نا نماز آن روز آن زکاة آن خوش صدقہ خیرات ہیک گالے یہ دلتے مان کر توڑے توڑے رب نہ محبت کر بس حضور اچھے رہ پھر دی تر کھڑ گیا حضور مسکرائے میں مر فکر کیا خیر تجھے محبت رہ 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 اللہ 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 تو کی کر نہیں تجھے تجھے رہ رکھ رہ رہ حشر انا دی اللہ صحابات انسان اتنی خوش ہی ہوئی جنت دی مختلف درجے حضور تو مقام برا اتھے تسی جس وقت مشتاق ہونے حضور چہرہ پاک زیارت کر لی خطر اتھے زیارت نصیب ہو سی کہ نہ ہو سی لیکن حضور فرمایا تجھے محبت کریں گا تو اسے دی نال لوں گا سالی تسکین ہو گئی اتھے تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھیں کون آنکھوں میں جچے دیکھ میرے بھائیو حضور دی محبت سرمایہ ایمان اللہ اس دے پیارے ایک دو چار محبت نہیں یہ ہی کوئی محبت رسول اللہ رسول قید آئے جی اللہ نبی اللہ نبی قید آئے اللہ دائی ولی اللہ ولی قید آئے دوست قید آئے اللہ دائی اے ساریاں خدا دی محبت ہے تے خدا دی وجہ نالی محبت ہے تے جسے خدا دی وجہ نال محبت ہے تے مرے او دیاں غیرت نہیں یہ تو اسے دی محبت ہے اور اے ایسیاں محبت ہیں کہ جنہ کام کرے جنہا شریعت بناوان اللہ نبی نبی دا کام جنہا وہ شریعت بند ہزارہ بند اولیاء اللہ دے بوئے تے جامن شریعت نہیں بند نبی ولی دے جامن شریعت بند موسی نبی خضر ولی نبی ولی دے شریعت بند ساڑھے باس حکم اولیاء اللہ دے بوئے اگر خضر سو وار موسی علیاء نبی شریعت بند شاہ رہی اسے شریعت بند میرے نبی پاک دعا مانگ دیا دعا کی مانگ میرے رب میرے دل اپنی محبت پیدا فرما محبت تحائی زیادتی فرما ساڑھے سمجھا من وست فرما اللہ مانی اسالو کا خبا خبا مانی خبا صرف اپنی محبت نہیں مر ہر شخص دی محبت میرے سینج پیدا فرما دے جیرہ تیرا محب اپنی محبت بھی دے اپنے پیاریاں دی محبت بھی دے دعا کون مغد ساڑھا نبی مغد لہذا اللہ دی محبت او دے پیاریاں دی محبت اے دو محبت نہیں اے کوئی محبت کل اِن کنتم تحبون اللہ فت بیعونی یخبب کم اللہ اے تو غیر ہیں میں ایک طور مثال سنھیں حضرت علی پاک ایک دن گھار بیچے آتے امام حسن چھوٹے جائے بچے ہاں تو اپنے والد گوہ دی بیٹھے کھیل دی بچے ہوں نجیو خیال اپنے ماں پہ پوچھ دیا تو کھیڑ دیا کھیڑ دیا اپنے پیور پوچھ دن مولا علی مشکل کشان کہ بابا تیرے دے لیچ میری محبت ہے حضرت علی پاک فرما میرے بچے کیوں نہیں تو میرا بچہ میں تیری محبت کیوں نہیں میرے سینے دے بچے مولا دن بابا میرا برائے حسین او دن علی محبت ہے میں ہو میرے جگردہ ٹھکڑ آرہے میں او دن علی محبت مولا دن بابا تیرے دل ساڑھی والدہ پاک سید آتی انہ دی بھی محبت ہے میں کیوں نہیں میرے نبی دے لخت جگر ہیں انہ دی کیوں نہیں محبت ہو نہیں میرے سینے مولا دن بابا ساڑھے نانا کریم انہ دی بھی تیرے دی سینے محبت ہے میرے نبی انہ دی محبت نہیں کچھ بھی مولا کھن لگ بابا تیرے دی خدا پاک دی بھی محبت ہے میرے رب بھی محبت نہیں ہو کیا دی محبت ہو بچیاں حیران ہو کہ مو دی اپنے والد آدھن بابا تیرے دی لے گدا میں دی لے بچے ہیں دی بچے بچے شہران دی بالو شہران دی بچے معصوم ہیں لیکن اگل دا انہ نو پتہ آدھن بابا تیرا دی لے کے کوئی گدا میں دی لے چھ دی محبت ہو نہیں تو اتنی محبت وہ بھی مولا مشکل کو حسب ہے فرما لگے میرے بچیاں تیری محبت تیرے برا دی محبت تیری ماں دی محبت تیرے نانا کریم دی محبت اے او ہورپا سے لے جانا یہ تو اسے دے بو ہے لے کے جانا کہ کل این کنت حق اللہ فتہ بے اون یخ بے کم اللہ اللہ پاک اے محبت ساڑھے نصیب رکھے میرے دوستوں آج فتنے اندر دور حضور پاک فرمایا چود وی صدی این فتن حسن جو بارش دے کترے ہو بارش دے کترے کوئی بندہ ساڑھے جو نہیں گین سکتا اندر جسرے بارش ہزو فرما چود صدی جی اندر فتنے سلام آوئے بند اپنی مات ماد ہوش نہیں رہن در اسی پندر وی صدی آج ساڑھے خب اگ پیچھے فتنے فتنے ایسیاں بیماری ہیں ان کے جرہ ساڑھے ایمان جرہ اس کمزور کرن چارہ طرف ساڑھے جھکی ہوئے آج ساڑھے ساڑھے نعمت اللہ پیار محبت ساڑھے روشن سمجھو ساڑھے نجات ذریعہ اللہ ساڑھے نصیب کرے ساڑھے سنگیاں لنگر پیار ہو گیا سارے لنگر کھا کے بنجے ہیں میں سارے ہوا سے دعا کرنا الحمدللہ رب العالمین والعاقیبت المتقین والصلاة والسلام والعشرف مولا کریم ساڑھے دلن اپنی طرف متوجہ رہ اپنی محبت اپنا شوق ذوق نصیب فرما اول آخر خیر ظاہر باطن خیر دفعہ موسیقی موسیقی